السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا بھائی ابو طلح زہاق آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں صبح سے مجھے واتس اپ پر کافی میسیجز آ رہے ہیں کہ ابو طلح بھائی یہ بتائیے کہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہو گئی ہے اور اس میں اسرائیلی فلاگ اور سعودی فلاگ دونوں بازو بازو میں ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے اور نیوز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب میں سعودی عرب نے تیلویو میں انہوں نے ایمبیسی کھولی ہے اور اسرائیل نے سعودی عرب میں انہوں نے ایمبیسی کھولی ہے یہ نیوز سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کا ایکس آرمی من ہے لڑکا ہے ینگ لڑکا ہے اس کا نام ہے ہنانیا نپتلی ہنانیا نپتلی کا پیج ہے اس کو میں بھی جو ہے اپ ڈیٹس کے لیے اور نظریات کو جاننے کے لیے اس کی ایڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے میں اس کے پیج کو فالو کرتا ہوں دو تین دن پہلے اس یہودی لڑکے نے ہنانیا نپتلی نے ویڈیو دالا تھا کہ کہیں یورپ میں یہ اسرائیل کا اور سعودی عرب کا دونوں کا چندہ بازو بازو میں لگا ہوا ہے اور پھر وہ لڑکا یہ لکھ رہا ہے وہاں پہ کہ there is so much peace کہ امن کی امید رکھی جا سکتی ہے اس نے کہا کہ we can wish peace between سعودی عرب and اسرائیل اس نے لکھا کہ امن کی امید کی جا سکتی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں اب کہیں یورپ میں یہ دونوں جھنڈے بازو بازو میں ہیں تو کیوں نہ جو ہے فیوچر میں مستقبل میں انشاءاللہ دونوں کے درمیان میں دوستی ہو جائے اب دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اردوگان نے اخوانیوں اور تحریکیوں کے خلیفہ سلطان اردوگان اردوگان نے جون دو ہزار سولہ میں اسٹانبول میں انہوں نے اسرائیلی ایمبیسی کھولی ری اوپن کی تو کسی اخوانی کسی تحریکی کو اس پر اعتراض نہیں اس کے باوجود بھی یہ خلیفہ ہے مرہوم مرسی صاحب جن کا انتخال ہوا ہے دو دن پہلے مرسی صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں جو ایک سال کے تک جو اخوان المسلمین کی جو ناکام اور ادھمڑی حکومت تھی تو یہ ناکام اور ادھمڑی حکومت جو ایک سال تھی ان لوگوں کی مصر کے اندر اس دوران مرسی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ایک ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے انہوں نے لکھا کہ ہم معایدے کرتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ میں معایدہ کرتا ہوں ٹریٹی کرتا ہوں سائن کرتا ہوں تو دیکھئے ان کے مرد مجاہد اخوانیوں اور تحریکیوں کے مرد مجاہد اخوانیوں اور تحریکیوں کے شہید اسرائیل کے ساتھ معایدہ کرے کوئی بات نہیں ترکی کا اردوگان استنبول کے اندر اسرائیلی ایمبیسی کھولتا ہے کوئی بات نہیں خطر کے اندر اسرائیلی ربائی کو بلا جا رہا ہے اور سپورٹس کے لیے اس سے جو ہے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے سپورٹس آپ کے جو کھیلنے والے یہاں پہ آنے والے ہیں کوئی بات نہیں اخوانی اور تحریکوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ایسی جھوٹی خبروں پر سعودی عرب کو یہ لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں سعودی عرب کا موقف پہلے سے واضح ہے اگر آپ کو جاننا ہے سعودی عرب کا اور اسرائیل کا موقف کیا ہے تو ٹو تھاؤزن ٹو پیس انیشیٹیف کے بارے میں آپ لوگ پڑھئے یہ دو کوڑی کے چندہ خور مولویوں کو آپ مت سنیے ٹھیک ہے یہ دو کوڑی کے جو چندہ خور مولوی مسجدوں میں ٹھہر کر چندہ با ڈوڑتے ہیں ان لوگوں کی تخریروں کو مت سنیے بلکہ آپ خود پڑھئے ٹو تھاؤزن ٹو پیس انیشیٹیف کیا تھا ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ٹو تھاؤزن ٹو پیس انیشیٹیف اسرائیل کو پیش کیا تھا انہوں نے تین کنڈیشن اس کے اندر رکھے تھے سعودی عرب نے کہ ایک کنڈیشن یہ کہ ایس جروسلم جو ہے مشرقی جروسلم یہ پلسطین کا کیپیٹل ہوگا دوسرا مسجد اقصہ مسلمانوں کے منیجمنٹ میں آئے گی ابھی بھی مسجد اقصہ میں لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا جو ایمیگریشن سسٹم ہے جو منیجمنٹ ہے یہ مسلمانوں کے اندر میں ہوگا پلسطین کے اندر میں ہوگا تیسرا جو جو ریفیجیز جارڈن میں اور دیگر ممالک میں ہیں ان ریفیجیز کو واپس آنے دیا جائے یہ سعودی عرب کا ٹو تھوزن ٹو پیس انیشیٹیف تھا تین سال چار سال پہلے میں نے ایک پورا پینل ڈسکشن دیر دو گھنٹے کا پینل ڈسکشن تھا ترکی بن فیسل بن عبدالعزیز جو ایکس سعودی انٹیلیجنس چیف تھے اور اسرائیل کا ڈیفنس فورس کا ایک جو ہے ہیٹ تھا ان دونوں کے درمیان میں پینل ڈسکشن جرمنی میں ہوا پورا زبردست دیکھنے کے خابلے دیکھی ہیں تو اسرائیلی جب سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے ٹو تھوزن ٹو پیس انیشیٹیف دیا تم لوگوں کو مگر تم لوگ سائن نہیں کر رہے ہو تو اسرائیلی نے کہا کہ ہمارے مسئلے چھوڑو پہلے آپ کو جو پرابلم سے آپ وہ پہلے ڈیل کرو تو میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ وہ انٹیلیو کے آخری میں پینل ڈسکشن میں آخری میں ترکی بن فیسل بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر آپ ٹو تھو تھوزن ٹو پیس انیشیٹیف پہ سائن کرتے ہیں پلسطینیوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں اس جروسلم کو پلسطین کے پلسطین کا کیپٹل بناتے ہیں اور پھر مزید اقصہ ہمارے کنٹرول میں دیتے ہیں تو میں کل سے ہی ریاد سے تیل اویف میں فلائٹ اڑاؤں گا اور مجھے ہتتین دیکھنے کی خواہش ہے ہتتین وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے باپ صلاح الدین ایوبی یہاں سے اندر جو ہے پلسطین کے اندر جو آیت ہے اللہ پلسطین کو انہوں نے لیبریٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا یہ بات مجھے ہتتین دیکھنے کی خواہش ہے تو میرے بھائیوں ہاں ایک اور بات محمد بن سلمان حفظہ اللہ اللہ ان کی حفاظت کرے شیر بیٹا ہے شیر بیٹا زبردست تو محمد بن سلمان کا جو انٹرویو تھا سکسٹی منٹس کا جو انٹرویو اس کے اندر بھی اسرائیل کے اوپر پوچھا گیا تو محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے پوری بات غور سے سنیے اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے ایکانومی اچھی ہے کیونکہ ایک ڈالر 3.5 جو ہے اسرائیلی شکل ہے اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے آپ کے ہاتھ میں جو جی پی ایس ہے آپ جو نیویگیشن سسٹم یوز کرتے ہیں آپ کا پین ٹی ایم ایپل سیمسنگ پورا اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس پیسہ ہے اسرائیل کے ایکانومی اچھی ہے ہمیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر وہ 2002 piece initiative پہ کر سائن کرتے ہیں تو بلکل ہم جو ہے دوستی بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو میرے بھائیوں اگر اسرائیل اس چیز پہ اسرائیل کو بھی اتراز ہے ہماس کو بھی اتراز ہے دونوں جو اسائن کرنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں وہ اس لیے کیونکہ اسرائیل کے لیے بھی اور ہماس کے لیے بھی دونوں کے لیے بھی پلستین اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے ایک wholesale business ہے wholesale business ہماس والے چندے بٹھوڑتے ہیں چندہ کھاتے ہیں لوگوں کا اسرائیل پلستین کے نام پہ پلستینی struggle اگر ریزسٹنس کے نام پہ یہ لوگ جو ہے نا عوام کے اندر بے وخوف بنا کے چندے کھاتے ہیں پٹاخے مارتے ہیں اور پٹاخوں کے جواب میں جو اسرائیل پورے مسلمانوں کا خطل عام کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ایک سازش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے بلکہ ہم خود یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر 2002 پیسی نیشیٹیف پہ اسرائیل سائن کرتا ہے اور یہ حماس جو بدبخت ہے اگر یہ ہٹ جاتا ہے راستے سے کیونکہ ان کے لیے تو یہ پولیٹک سے سیاست ہے مسلمانوں کو بے وخوف بنا کے چندے کھانا ان کا کام ہے تو اگر یہ جو ہے نکل جاتے ہیں اور اسرائیل کی عقل ٹھکانے آتی ہے وہ بھی اس کے اوپر سائن کرتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے امن آئے گا عیس جروسلم ہمارے ہاتھ اب لوگ کہتے ہیں کہ نئے بھائی پورا اسرائیل خالی کرو ارے بھائی امپریکٹیکل ہے ایمپریکٹیکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ جو ہے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے امن خائم ہونا ضروری ہے تو انشاءاللہ اگر فیوچر میں ایسا ہوا تو ظاہر سے بات ہے کہ ایمبیسیز کھلیں گی اب استنبول میں ایمبیسی کھلی ہے مصر میں جو ہے مرسی صاحب سائن کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹریٹی تو آپ لوگوں کو اتراز نہیں ہے اب ایسی جھوٹی ویڈیو آگئی تو آپ لوگوں کو اتراز ہو رہا ہے میرے بھائیوں تو یہ ویڈیو کی حقیقت بس یہی ہے کہ یہ ویڈیو کسی یورپ کے جگہ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہاں پہ دونوں جھنڈے بازو بازو میں ہیں اور پھر بس اس کو اخوانی اور تحری کی لوگ جان بوچ کے بدماشی کر کے لوگ پھیلا رہے ہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ سعودی اور اسرائیل کے تعلقات ہیں بلکہ یہ بے وقفوں کو اور یہ پاگلوں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا خلیفہ اردوگان جو ہے کس طریقے سے اسرائیل کی گوز میں بیٹھا ہے اور جو انہیں اسرائیلیوں کو اپنی گوز میں بٹھایا ہوا ہے حالانکہ اسرائیل نے پیس ٹریٹی پہ سائن بھی نہیں کیا پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اسطنبول سے تلویف جاتی ہے تلویف سے اسطنبول ارے بھائی آپ ان چیزوں کے اوپر آنکھ بند کر دیتے ہیں اور یہ جھوٹی خبروں کے اوپر واہ 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 خطوں کی طرح پکارتے رہتے ہیں ارے سوچئے سمجھئے دھوڑا اخل کو دھوڑائیے اللہ نے آپ کو پڑھنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے چیزوں کو پڑھئے سمجھئے سیاست کو سمجھئے ٹھیک طریقے سے اس کے بعد بات کریے ٹھیک ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو یہ اخوان المسلمین کے فتنے سے دعائش کے فتنے سے اور یہ تحریکیوں کی فتنے سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے کیونکہ جہاں جہاں بھی یہ لوگ زور میں ہیں وہاں وہاں یہ لوگ مسلمانوں کا ختل کرواتے ہیں اور مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر چڑھ کے حکومت بنانا ان کا شیوہ ہے اللہ ان کے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے میں آپ کا بھائی ابو طلح زہاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ